جرمنٹن سپر سپیشالیٹی ہسپیٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری السلام علیکم ناظرین سیوریچ نیوز سچ کو رکھے آپ کے آگے بیگم پیٹ کے علاقے ماتا جی نگر کے رہنے والے لوگ ڈی ایچ ایم جی کی حراسانی سے ہے پریشان آئیے سنتے ہیں تمام تفصیلات السلام علیکم میرا نام محمد عصاق ہے ایک بہنمن وڑی ماتا جی نگر میں میرا مکان یہاں پہ لیا ہوں میں دوہزار اٹھارہ میں دوہزار مرنیس میں میرا ریش ٹیشن ہوا جبکہ یہ پلوٹنگ ہوئی تب سے ہم آج تک یہ پریشانی میں ہے بھائی کیا ہو رہا ہے یہ افٹیل میں آتا اس میں آتا بول کے جیچم سے والے آکے توڑ دے رہے ہم تین بار بھی پھر سے کھڑا کرے بنائے سنو اور بیک ساپ ہم کو یہاں سے تھوڑی مدد کرے ہم بنا لیے پھر بھی بنا کے ہم رہ رہے ہیں پھر آگ وارننگ دیکھے جا رہے کہ ہم توڑ دیں گے کر کے جیچم سے آلیں افٹیل میں آتا بول رہے ہیں افٹیل کہاں سے آتا یہ ٹینگ بارن یہاں سے تین سو میٹر سارے تین سو میٹر دوری پہ ہے پیچھے ایک نالہ ہے جس کی زمین بھی تھوڑا دو سو میٹر پہ ہے وہ بھی ہمارے کو یہ بتا رہے ہیں ایسا ہی آئے یہ جیچم سے آلیں ہم بہت پریشان کر دے رہے ہمارے کچھ مدد کیجئے ہم دیویت ریڈی صاحب سے اور کانگریز گورنمنٹ سے یہی گزارش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ غریبوں کی مدد کی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جو ہونا ہے یہ میرا نام منیر خان ہے میں ماتا ہی نگر بیگم پیٹ میں رہتا ہوں کہ میں مุسلسل vaisوں میں ہم لگا ہے تمام جیتری میں میرے باج이가 پیچھے تھے 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 دو در فرا میں ملہ پر دیا تو دور سوڑا سے ہم لگا جو یہاں یہاں پر ہی تھے کم سے کھم سو جنی رہے 삼قے ہیں ہم لوگ یہاں پر سو جنی یہاں پر ہم لوگ رہے تھے اور یہ موسٹی پارٹی والے ہماروں کو آکے تو śmیتری مکر کے اوہی رہم اپNER نہیں ہمارا کو دس سال جو نا ٹی آر ایس والے ہم کو بہت ستائے تھے کی نوکت ہمارا ڈیمالیشن ہوا تھا تقریباً پیچھے دیکھ رہے پورے غریب لوگاں ہیں ہم لگا یا بسے بے ہم لگا جو نا بہت پریشان ہے جب دو آزار سولہ میں ایبیل نیتا دو آزار سولہ سے دو آزار اتھارہ تک ایبیل نیتا اب ایبیل بتا کے ہمارا کو اٹھارہ سے ہمارا ہمارا کو بہت پریشان کر رہے یہ وینچر ایک دم تھا برابر سا یہ ایبیل بول کے برے چار سو میٹر کا فاصلہ ہے کس کو گوشن ساگر کو ہمار کو چار سو میٹر کا ہے ہم جے ہمار کو جو نا بہت تکلیفوں میں رکھے دے لوگ ہماری جو نا کانگریز گورنمنٹ سے ہماری گوداری سے ہماری حل نکالے ڈیمالیشن کرنے کی یہ وجہ ہے ملٹی پارٹی میں جو نوٹیز دیلے نہیں کچھ بھی نہیں کر رہے کیا بھی نہیں کر رہے آرہ ڈیمالیشن کر دے رہے ہمارے پاس نہیں تھا ہماری پرابرٹی نہیں تھی ابھی ایف ڈیل بسار رہے ہمارا ہی ایرہز گورنمنٹ کے نم پہ ہمارا دو ہزار چوبیس میں بھی مات بھی ہمارا ڈیمالیشن ہوا تھا ہمارا پاس جو نا ہمار کو یہ تکلیف دیری مارا گورنمنٹ جو نا 220 پرانٹ سیل ہوگے سوئے ریشریشن ہوگے سوئے ریشریشن ڈاکومنٹس ہے ٹیکس بھی پی کر رہے ہیں مٹرہ کرنٹ کے ہے اس طفت 70 میٹر کرنٹ کے ہے جب ہماری ساپ تودری تھی ہماری ناجات ہماری عوام کو پورے یعنوں کو پریشان کر رہی سکتینین میٹرہ ہے ہر مینہ آری کلیے ہر ہمارا میٹروں کا بیل کلیے ہیں کوئی ہمارا کا سکتہ کب پینڈگ نہیں ہی ہمارا کا سکتہ کب پینڈگا پورے تیلنگا میں پورا سترول کرکے رکھیتی زمینوں کو ماملے میں ہروں چیز کے مارے میں ہماری گورنمنٹ کانگریس آئیس ہوئے میں اے بلاک وائس پیزیرنڈ ہوں سنتنگر کا کانگریس پارٹی کا ہمارے گوامید کرسہ ہو مہیں ہمارے پارٹی سے ڈیمانڈ کرسہ ہو مہیں ہمارے گو ہمارا مسئلہ حل کرے ہم لوگاں غریب محنت مزوری کر کے جینے والے لوگاں ہیں ایسی آکے ہم آپ کو بلدیا والے تقلیب دیئے تو ہم غریب لوگاں جانا آپ لوگاں بولو میں کوئی چھوٹے چھوٹے چار بچے ہیں میں بیوہ عورت ہیں وہ چار بچوں کو لے کے میں کہاں جاؤں گی بلدیا والے میں کوئی اتنی تقلیب دے رہے میری کانگریس پارٹی سے اتنی غزاری شیکر ہماری ہیلپ کرو یہ میرے پریبھائی بہنہ ہے سب ہم لوگ کہاں جائیں گے بولو ہمارے کوئی اتنی مشکل اتنی مصیبہ تے دکھو بارش بانی ہے کہاں گھر توڑ دیتے کی بولکے ہم لوگ یہاں آکے بیٹھے ہوئے یہ پانیوں میں گھر میں بچے ہم لوگ کے ہاں چھوٹے چھوٹے بچے دیکھنے آلے کوئی نہیں ہے صبح اٹھ کے محنت کرنے والے ہم لوگ اتنی غزاری شیکر ہماری کانگریس پارٹی سے کہ ہماری ہیلپ کرو بس اس سے بڑھ کے میں کچھ نہیں بول سکتی میں بہت مجبور عورت ہوں یہ ہمارے منیر بھائی ہے انہوں نے ہمارے گھروں گھر آ کے کانگریس پارٹی کو سپورٹ کرو اوٹ ڈالو بلکے ہم آنکو سب کو دالنے لگائے ہم کانگریس پارٹی کو اس لیے لائک کرتے کیونکہ ان لوگ ہمارے ہندو مسلیم ہر کسی کو سپورٹ کرتے ہو نو کیونکہ ان کے حکومت جب تک تھی ہم لوگ کوئی چیز کے لیے پریشان نہیں تھے آج ہر وہ چیز پریشان ہو گئی ہمارے گھر سے ہمارے زمین سے یہ تیارس والوں کو یا دوسرے پارٹی والوں کو کیا پرابلم ہے یا بلدیا والوں کو کیا پرابلم ہے بینا نوٹس دیئے کہ آ کے ہمارے گھرا توڑ دے رہے ہم کیا کرنا میری راول گاندی صاحب سے اور اپنے اتنی گزارش ہیں کہ ہماری ہیلپ کرو ہمارے حق میں فیصلہ سناؤ یہ آزک بازک والے بھی بہت اچھے ہیں مگر جو باہر کے پارٹیاں والے ہیں وہ کیوں آ کے ہمارے گھر ہے یہ ہمارا گھر ہے ہمارا رہینے کا سب کچھ ہے یہاں پہ یہ چیز پہ ان لوگ ہمہاں کو ناجاز تقریب دیے تو ہم کہاں جائیں گے کدھر جائیں گے یہ دیکھو یہ میرے بھائینا ہے پورے یہ میرے بھائیہ ہیں سب ہم لوگ اتنی محنت کر کے ایک ایک پیسہ جوڑ کے پیٹ کو مار کے یہ زمین لیے ہیں اس کے بعد میں گھر بنا رہے پھر آ رہے ہمارے گھرا توڑ دے رہے تو ہم کرنا کیا ہمہاں کو کون سپورٹ کریں گے کونگریس پارٹی ہمہاں کو سپورٹ کرو جرمنٹن سپر سپیشیلیٹی ہاؤسپیٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسٹ اورٹوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیولوجی گینکولوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس ری الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیالٹی ہاؤسپٹل پیلہ نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدراباد خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی سیون ہیچ نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے سیون ہیچ نیوز